بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آبد نے خدا کی زیارت کے لئے چالیس دن کا چلہ کھینچا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا اعتقاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یک سر کٹا ہوا تھا اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا چھتیسویں رات اس آبد نے ایک آواز سنی شام چھے بجے تامبے کے بزار میں فلان تامبہ ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو آبد وقت مقررہ سے پہلے تامبہ مارکیٹ پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تامبہ ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا وہ کہتا ہے میں نے ایک بڑی عورت کو دیکھا جو تامبے کی دیکچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تامبہ ساز کو دکھا رہی تھی اسے وہ بیچنا چاہتی تھی وہ جس تامبہ ساز کو اپنی دیکچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا چار ریال ملیں گے وہ بڑیہ کہتی چھ ریال میں بیچوں گی کوئی تامبہ ساز اسے چار ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا آخر کر وہ بڑیہ ایک تامبہ ساز کے پاس پہنچی تامبہ ساز اپنے کام میں مصروف تھا بڑی عورت نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لئے لائیں ہوں اور میں اسے چھ ریال میں بیچوں گی کیا آپ چھ ریال دیں گے تامبہ ساز نے پوچھا صرف چھ ریال میں کیوں بڑی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا میرا بیٹا بیمار ہے ڈاکٹر نے اس کے لئے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت چھ ریال ہے تامبہ ساز نے دیکھچی لے کر کہا ماں یہ دیکھچی بہت امدہ اور نہائیت قیمتی ہے اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے پچیس ریال میں خریدوں گا بڑی عورت نے کہا کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو کہا ہرگز نہیں میں واقعی پچیس ریال دوں گا یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بڑی عورت کے ہاتھ میں پچیس ریال رکھ دئیے بڑی عورت بہت حیران ہوئی دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی عابد کہتا ہے میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا جب وہ بڑی عورت چلی گئی تو میں نے تامبے کی دکان والے سے کہا چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا بزار میں کمو بیش سبھی تامبے والے اس دیکھچی کو تولتے تھے اور چار ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے پچیس ریال میں اسے خریدا بڑے تامبہ ساز نے کہا میں نے برتن نہیں خریدا ہے میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیئے ہیں میں نے ایک ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بال کے لیے پیسے دیئے ہیں میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سمان بیچنے کی نوبت نہ آئے عابد کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا اتنے میں غیبی آواز آئی چلا کشی سے کوئی میری زیادہ کا شرف حاصل نہیں کر سکتا گرنے والوں کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو ہم خود تمہاری مدد کو آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین